اس وقت میں عمران خان صاحب کے ساتھ موجود ہوں پاکستان کے سب سے بڑے فوجی اعزاز گردانپور کی رانداریوں میں آغاز ہے سب سے پہلے زیرو پوائنٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دو سلمان حیدر دعا اس پروردکار سے کس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا کل ایک پرسیپشن کی خبر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی جس میں پاکستان کی پولٹکس کے کچھ ایکسکلوسف ایفیکٹس ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اس میں آج مزید کچھ اضافہ ہو گیا ہے لندن بیس صحافی ہیں عرفان حاشبی ہمارے دوست بھی ہیں انہوں نے ایک خبر ریلیس کیا وہ خبر کیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے سارے منٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اسلام کا فائدہ موجودہ حکومت جی ہاں پاکستان میں موجودہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو براہ راست ہونے جا رہا ہے اس خبر کے بعد وہ جو پوری ٹائم لائن بن رہی ہے اس ٹائم لائن نے کیونکہ اٹھائیس تاریخ کو اسلامباد ہائی کورڈ میں پیشی ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں رانہ شمیم اور ساکر بن سار کو بلائے گیا ہے اس موقع پر حکومت کے پاس کون سے ایسے سٹرانگ ایویڈنس ہیں ایسے موقع پر جب روٹری پبلک کا جس کی موجودگی میں جو آفیسر ایجس نے سائن کروا ہے وہ خود پاکستان کے عدالتوں میں پیش ہونے کے لیے تیار ہے پاکستان کے عدالتوں میں بیان دینے کے لیے تیار ہے کہ میاں محمد نواز شریف کی موجودگی میں یہ تمام معاملہ رانہ شمیم کا جو چیف جرس انگل گرد بلتستان کے سابق ان کا یہ سارا ایفیڈیوٹ ان کے اپنے ذاتی دفتر میں یعنی حسین نواز کے دفتر میں یہ سائن ہوا تھا اس وقت جج کدھر تھے اور یہ تمام کی ٹائم لین کیا بننے جا رہی ہے اور اس تمام کی مسئبت جہاں اب خود میاں محمد نواز شریف کے اوپر پڑھنے جا رہی ہے کس طرح وہ ابیڈنسز کیا ہے پاکستان کی جو سیاسی جماعت ہے پاکستان تحریک کے انصاف اس کو کون کون سا اس پر فائدہ ہونے جا رہا ہے اور کس طرح نواز شریف اپنے آپ کو وکٹم ثابت کرتے کرتے خود اب مجرم بن گئے ہیں بہت انٹرسٹنگ فیکٹس ہیں اور تھوڑے ہٹ کے ہوں گے اس لئے کانلی پلیز اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا تاکہ میں آپ کے ساتھ یہ سارے اوپیڈنسز شیئر کر سکوں جی اچھا خبر میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ اس وقت پاکستان کی ہر سطح کی جو ڈڈیشری ہے نا اس کو شکنجے میں لینے کی کوشش کی جا رہی ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے نیپ کے جز سے شروع ہوا اسلامباد ہائی کورڈ کے جج پہ پہنچا چیف جج تک پہنچا اور چیف جسٹس تابق چیف جسٹس تک بھی بات پہنچ گئی پھر دو پرسپشنز ڈیویلپ ہوئیں کہا یہ جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب جنوری میرا نہیں ماننا بیرال وہ کہہ رہے ہیں کہ جنوری میں پاکستان آ رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اور پاکستان کی سیاست میں سپیشلی پاکستان تحریک کے انصاف کی قیادت کو اس حد تک بلیک میل کر دیا ہے کچھ ایسی ویڈیوز اور آڈیوز کی بنا پر جن کا اگر فورنزی کیا جا ہے تو ان کو غلط ہونے ان کو صحیح ہونے سے کوئی بھی اگنور نہیں کر سکتا شاید یہ بہت بڑی وجہ دی دوسرا ایک پرسپشن ڈیویلپ یہ ہے کہ سابق وزیراعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہے ان کے پاس اب لندن میں رہنے کی تمام وجوات ختم ہو چکی ہیں ویزا ان کو ایکسپائر ہو چکا ہے پاسپورٹ ان کا ایکٹیو نہیں ہے اور انہوں نے اتنی کو زیادہ ہیپننگز کر دیوی ہیں چیہے اس کے کہ ابھی بھی اپیلوں پر اپیلے کر کے دو سے دھائی تین سال وہ مزید رہ سکتے ہیں کیونکہ ان کا اطلاع دیا ہے کہ انہوں نے اسائلم تک کے لیے بھی اپلائی کیا ہوا ہے اگر وہ نہ بھی کریں پولٹیکل کیریر کو بچانے کے لیے تو اس کے باوجود بھی ڈھائی تین سال جتنا مجھے لندن کے قوانین کا پتہ ڈھائی تین سال وہ مزید اس میں سروائیو کر سکتے تھے لیکن اس موقع پر یہ ایک پرسپشن ڈیویلپ کے لیے کہ نیو پاکستان کی محبت میں دوبارہ پولٹیکس کے اندر آنے کے لیے دوبارہ سے پاکستان کے اندر آئیں گے کچھ عرصے کے لیے پاکستان کے عدالتوں کے اندر جائیں گے اور عدالتوں کے بعد ان کی جلدی سے شاید نظر بندی ہو سکتی ہے ان کے اپنے گھر جاتی عمرہ یا کسی اور جگہ پر لیکن بہرحال پاکستان کے چوتھے وزیراعظم کے لیے تیار ہونے جا رہے ہیں خواجہ سعاد رفیق لے لیں عیاض صادق صاحب لے لیں لطیف صاحب لے لیں یہ تمام افراد جو ہے نا یہ ایک چیز اس طرح کے پرسیپشن ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے لیکن یہ جو ہیپننگ ہوئی ہے نا یہ بہت غطرناک ہو گئی ہے یہ میاں نوازشیف کا مکمل طور پر پھسائے گی یہ پہلے ہیپننگ آپ سن لیں کیونکہ جو خبر دی ہے وہ عرفان حاشمی نے دی ہے لندن سے ہی کے صحافی ہیں ہمارے صابق کلیگ بھی رہے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس خبر کو غلط ثابت کرنے کے لیے لندن سے بڑا پلٹ فارم کوئی نہیں ہے بیری آپ کی تمام کی خواہش ہوگی اس خبر کو غلط ثابت کریں کیونکہ اس کے بعد جو نتائج ہے نا وہ اتنے حیران کن ہیں جو اٹھائیس تاریخ کو ہونے جا رہے ہیں اتنے حیران کن ہیں کہ اس کے بعد تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میاں محمد نوازشیف صاحب کو جو متعلق کہا جاتا ہے نا کہ سپریم کورٹ کی طرف سے کہ یہ مافیا ہے سیسلین مافیا ہے یہ مافیا تر کیا رہا ہے وہ جاننا بہت ہی زیادہ ضروری ہے کیونکہ ارشد ملک صاحب کا یاد ہے آپ کو ٹائم لائن کتنی تھی کس طرح عمرے پہ حسین نواز صاحب کے ساتھ وہ مدینہ میں ملے اور وہاں ساری چیزیں ڈیسائیڈ ہوئیں پھر کس طرح ایک شخص نے بیٹھ کر ان کے ساتھ ویڈیو بنائی یہ تمام چیزیں بڑے پلینڈ وے میں ہوتی ہیں جی پورے سکرپٹ کے تحت ہوتی ہیں نواز چیک اس نے ہو جانا ہے اور اس کو کوئی روک بھی نہیں سکتا خبر جی سننے جی رانہ شمیم سائنڈ ایفی ڈیویٹ نواز آفیس ریویلز نوٹری نوٹری نے خود بول دیا جی رانہ شمیم نے جو دستخد کیے تھے ایفی ڈیویٹ کے اوپر وہ انہوں نے نواز شریف کے آفیس میں کیے تھے یوکے سولیسٹر چارلز گاؤتری ایمپلائیز فارمر جی بی چیف انہوں نے جو نوٹری کا جو چیف ہے جی گاؤتری ایمپلائیز سولیسٹر جو ہے اس نے کہا جی ذاتی طور پر یہ دوست ہیں ٹھیک ہے جی میاں محمد نواز شریف کے جس کی بنا پر یہ تمام کا تمام معاملہ ہوا ہے جی بی کے جو سابق چیف ججہ جی اس کے علاوہ ایک اور چیز بڑی مزہدار چاہ جی رانہ شمیم صاحب کے حفالے سے کہ رانہ شمیم صاحب اس آفیس میں نہیں گئے سولیسٹر کے میاں محمد نواز شریف صاحب نے ان کو اپنے آفیس میں بلایا کیا خبر ہے وہ بھی سن لیں ان ایکسکلوسیو ایبیڈنس اویلیبل ویڈا سکرائب رانہ شمیم فارمر چیف جج آف گلگت بلتستان ٹک دا اوٹ اینڈ سائنڈ ایفی ڈیویٹ ان دا آفیس آف نن ادر دین میاں نواز شریف ان کے آفیس میں یہ سائن کیا جی میاں نواز شریف صاحب کے کہنے پہ ان کی ذاتی دوستی میں انہیں نے سب کیا ہے ٹرائنگ ٹو ایک انکریمنیٹ فارمر چیف جسٹس آف پاکستان میاں ساکب نصار ان کے حوالے سے بات کرنے کے لیے کوئی کال شاہل آپ کو پتا ہے کہ ان کے سامنے کال ہو رہی تھی انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف مریم کے کیسے نہیں ختم ہونے چاہیے یہ بزارتے خود اتھنٹک نہیں تھی خبر اچھا جی جس کا میاں ساکب نصار انہوں نے بس سٹنگ ججز اور وہ اسلامباد کے کسی ججز سے بات کر رہے تھے تیر سال بعد اس خبر کو انہوں نے ریویل کیا دی پھر اسلامباد ہائی کورٹ نے لے لیا کہ میاں نواز شریف مریم نواز کے اوپر کیسز ختم نہیں ہونے چاہیے ان ایبیڈیمس اویلیبل چارلز کوتری آئیو کے سولیسٹر کنفرم در در جج گائے واز ایٹ اماربل آرچ جی ادھر سے الزام ہو گئے جی میاں محمد نواز شریف انہیں اپنی موجودگی میں یہ سائن کروائے ہیں اب سب سے پہلے مسلم لیگ نون یہ چاہے گی مسلم لیگ نون کیا کوئی پاکستان یہ چاہے گا کیا تو اس خبر کو جھٹلا دیں اچھا اگر خبر جھٹلا نہیں سکتے کیونکہ اب سیاسی بیانیاں آج کے بعد شام سے شروع ہو جانے یہ کیا ہوا وہ کیا ہوا میرے خیال ہے فواد چودی صاحب نے تو ایک بار وہ بھی کہہ دیا ہے کہ جناب یہ مافیہ ہیں اور انہوں نے سارا کام اپنے پاس بیٹھ کر رہا ہے لیکن اب اٹھائیس تاریخوں کیا ہونا ہے یہ آپ کا جاننا بہت ضروری جی اٹھائیس تاریخوں جی اسلامباد ہائی کورٹ میں یہ کیس ہے جس میں انسار عباسی صاحب کو بھی بلائے گیا ہے رانش شمیم صاحب کو بھی بلائے گیا ہے اور وہاں ٹویسٹ بڑا سب دست ہے وہ ٹویسٹ یہ ہے کہ کس طرح اس پلی کے تحت اس ایفیڈیوٹ کے تحت اور اسلامباد کے اس نوٹس کے تحت جہاں ایون فیلڈ کا ابھی دوبارہ سے کیس بھی لگاوا ہے دوبارہ سے فیصلے کے اوپر یہ آپ نے ذہن کے اندر ضرور رکھنا ہے ایون فیلڈ کا ریفرنس دوبارہ اپیل میں چل رہا ہے اس کورٹ میں ایزا وکٹم عوام پاکستان کے سامنے اور عدالت کے سامنے میاں محمد نواز شریف پیش ہے وکٹم کیسے اپنے پاس بیٹھ کر کوئی ایفیڈیوٹ سائن کروا سکتا ہے وکٹم کیسے اپنے پاس بیٹھ کے روڈ ٹری سے نوٹیفائی کروا سکتا ہے اس کو جسٹیفائی کرنا میاں محمد نواز شریف کے سامنے کوڈ کے اندر بھی وہ ہے جاویل لطیف صاحب نے پبلک اکانٹس کمیٹی نے جو بلوایا ہے انہشمیم صاحب کو اور ساکر بن سار صاحب کو ان دونوں کے سامنے جسٹیفائی کرنا جسٹ اباؤٹ ٹو امپوسیبل یہاں گورنمنٹ کالے گی انہیں کہے ایک شخص ایک جرم کا مرتقب ہوا ہے اور اس سلسلے میں ہمیں یہ پتہ نہیں چل رہا کہ ایک شخص ملزم بھی ہے اور ساتھ ساتھ مجرم بھی بن گیا اپنے سامنے اپنے پاس بٹھا کر ایک نوٹیفیکیشن یا ایک ایفیڈیوٹ تیار کروا کے سیم اسی طرح جس طرح تطریخت تھا جس کو لندن کے فورانسک نے بھی کہا کہ نہیں یہ غلط ہے اسی طرح اس طرح کیلبری فونٹ والا معاملہ تھا اسی طرح یہ ایک نئی چیز جو بہت زبدس طریقے سے ڈیویلپ ہونے جاری ہے اٹھائیس طریق بہت زیادہ امپورٹنڈ ہے آپ کو کہا لگتا ہے کومنٹ سیکشن میں مجھے آپ نے ضرور آگاہ کرنا اپنا بہت خیال لکھیں لہو ما صلی اللہ محمد و آلے محمد